بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ لوگ ایسے بدبخت ہوتے ہیں کہ وہ کعبات اللہ میں کھڑے ہو کر بھی اللہ رب العزت کو پکارنے کے بجائے اللہ رب العزت کی مخلوق کو پکارتے ہیں آج ہم آپ کے سامنے ایسے ہی ایرانی ظاہرین کو لے کر آئے ہیں جنہوں نے کعبات اللہ میں بھی فساد کروانے سے گریز نہیں کیا کعبات اللہ میں توافع کعبہ کرتے ہوئے نہ صرف یا علی مدد کے نعرے لگانا شروع کر دیئے بلکہ یہ جنڈا بھی لہرانا شروع کر دیا زیر نظر ویڈیو میں آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہوں گے یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم کی پیدائش کے دن کو منا رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ حضرت علی سے مدد مانگ رہے تھے حالانکہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت سے مدد مانگا کرتے تھے سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی کبھی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد نہیں مانگی نہ ہی اہلِ بیعتِ عزام نے اس کی تعلیم دیئے ہیں وہ سب معاہد تھے اور اللہ رب العزت سے ہی مانگا کرتے تھے اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنے والے کو مشرک کہا کرتے تھے بابا اشفاق احمد رحم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ لوگ ہی مومن ہیں جو اللہ رب العزت کو بھی مانتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بھی مانتے ہیں جو اللہ کو مانے اور اللہ کی نہ مانے اس سے بڑا بلا مشرک کون ہو سکتا ہے اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَئِ يَدُمَا اللَّهِ إِلَٰهَ نَاحَرَ لَا بُرْحَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ إِنَّا رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِهُ الْكَافِرُونَ وَقُرْ رَبِّ فِرْ وَرْحَمْ وَانْتَحِرُ الرَّاہِمِينَ اور جو دعا کرتا ہے جو استعانت مانگتا ہے اللہ رب العزت کے سوا کسی دوسرے سے اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور اس کا حساب تو اللہ رب العزت کے ذمہ ہی ہے اور اللہ رب العزت کافروں کو فلاح نہیں دیتے اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین سم آمین